اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا آپ نے بتایا حضرت عمر بن سلیمہ کو آٹھ سال کے عمر میں امام منا دیا تھا اور جیسا کہ میں نے بہت زیادہ سورہ ہے کہ امام بننے کے لئے نماز پرانے کیلئے داری ہمیں ضرورتی ہے آری بھولتی ہے اچھا سوال کیا سب سے بڑی بات ہے ایک آدمی کے پاس داری آتی ہے اور کار دیتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے اب اس بچے کے بعد داری تو آئی نہیں ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہے اس لئے امامت کرنے میں کوئی ہے رجی پوشیے معلوم ہوں تو بتائیں گے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے دیکھئے کوئی بچہ یا کوئی اگر آدمی غیر مسلم گھر آنے میں پیدا ہوا اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ غیر مسلم رہے گی یہ نہیں کہا چاہتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کو احسان کرنے والے کو پہچانے انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہم کو بیدا کیا ہے وہی کھلاتا پلاتا ہے تو آدمی اسی کا شکر ادا درے گی آدمی کھاتا ہے اللہ کا اور گاتا ہے اللہ کے لابے غیر اللہ کا یہ کہاں کی دانشمنتی ہے اگر کوئی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہم تو غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے اس لئے ہم کو بخشا جائے ماف کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیوں؟ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے جب تک پڑھتا نہیں ہے یہ ہماری بھول ہے کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے مسلمان ہو گئے ہیں؟ مسلم گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کو کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہوئی مسلم نہیں ہے اس لئے اگر غیر مسلم بالغ ہوا اور دنیا دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں اچھی بری چیز کی وہ تمیز بھی کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اقل کا صحیح استعمال کرے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو پہچانے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اسی کی پوجہ پاڑھ کرنا شروع کرے گویا ہم نے وہاں پر اقل کا صحیح استعمال نہیں کیا اگر اس اقل کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے گی سورج کون چلا رہا ہے آسمان کس نے بنایا ہے زمین کس نے بنائی ہے ان چیزوں میں انسان غور و فکر کرے گا اور اس کے پیدا کرنے والے کو پہچان کر اس پر ایمان لائے گا ایمان نہ لانا معلوم نہ ہونا یہ عزل نہیں یہ جرم ہے ہم نے پہچانا کیوں نہیں اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں وہ یہاں ملٹا سیدھا چلا دیا اور ایک ہی جنڈ ہو گیا پھر ہم کو راستہ معلوم نہیں تھا تو آپ کا معلوم نہ ہونا عزل نہیں ہے جرم آپ نے جانا کیوں نہیں آپ غلط وے میں کیوں جا رہی ہیں جب یہ ادھر جانے کا نہیں آپ ادھر چلے آ رہے ہیں آپ معلوم نہیں کیا تو آپ کی غلطی ہے آپ معلوم کیجئے اور صحیح انداز میں گاڑی چلائی اسی انداز سے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کی بھول ہے اس کو جاننے کی کوچش کیجئے اسلام سب کے لئے ہے وہ جہاں کہو یا کہیں کہو سب انسان کے لئے اسلام ہے اسے جاننا چاہے اس کے مطابق عمل کرنے سے اللہ نے زبین اور آسمان کو چھیتے ہو رہا ہے اور جسے دلہ ہم سنے ہیں کہ اللہ کو فیرمون کا مالک ہے تو اندھی ہی ہوتا تھا اللہ کو چھیتے ہو رہا ہے ماشاءاللہ اچھا سوال ہے اللہ کسی کام کو جب کرنے کا ارادہ کرتا ہے اذا اراد اللہ ہو جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَيَقُولْكُن فَيَقُنْ تو کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جا زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کر گئی یہ بتانا چاہا ہے کہ کسی بھی کام کو جلدبادی کرنے کے بجائے ٹھہر ٹھہر کے کام کیجئے اللہ نے یہ مثال دی ہے اپنے لئے نہیں وہ جب چاہے تو کر سکتا ہے لیکن انسان کو سمجھایا اگر ایک ہی مرتبہ سب چیز کو لے لی جائے گا تو بوش برداس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پورا قرآن ایک ساتھ اتار دیتا لیکن تئیس سال ہم اتارا کیوں تھوڑا تھوڑا پڑھائے جائے گا تو یاد رہے گا آپ اگر چاہیں کہ ہم ایک سی فنس کلائے سی لے کر تین کلاس تک ایک ہی سال پڑھ لیں گے تو پڑھ سکیے گا نہیں اس کو دس سال میں آج سہ سے پڑھائے تھا کیوں تاکہ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے ذہن ہوگا بہت سی فیسے اس کو یاد کرتے جائے گا تو اللہ نے اپنے لئے نہیں بلکہ انسان کے لئے ایسا بنایا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کا کام اچانک سارا کام کر سکتا ہے لیکن انسان کو اپنی عصد کے مطابق اس کام کو کرنا چاہیے اس لئے اللہ نے اس کو چھے دن میں بنایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھا سوال آپ نے کیا حدیث ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور جس کا حج قبول ہو یاد ہے یاد رکھیے گا سمجھے جو انسان حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول ہو جاتا ہے رجا قیومن ولدت امو وعیسا لوڑتا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے حج کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا حج کے قبول ہونے سے گناہ معاف ہوتا ہے لیکن حج قبول کب ہوگا ہم آپ کا پیسہ لے کے چلے گئے اور حج کر لیا کبھی قبول نہیں ہوگا ہم کسی کو دکھ دے کے جا رہے ہیں حج کرنے کبھی قبول نہیں ہوگا ہمارا پیسہ حرام کا ہمارا کپڑا حرام کا ہمارا خوراک حرام کا ہم حچ کریں گے تو ہمارا قبول کیسے ہوگا جب قبول نہیں ہوگا تو گناہ سے پاک نہیں ہے اگر ہمارا قبرہ ہمارا سب کچھ پاک ہے صاف ہے اور ہم نے حچ کیا اللہ نے قبول کر لیا تو سارا گناہ معاف ہوتا ہے ورنہ کیا ہوگا آپ کہے گا اللہ کیا گو بیت پیسہ ہمارا حالان نہیں ہے کئی گا اللہ کیا گا تیرا پیسہ گندہ جب پیسہ ہمارا گندہ ہوگا تو قبول کیسے ہوگا بھائی یاد رکھئے گا جب ہمارا حج قبول ہوگا تب گناہوں سے پاکی ہے اور اگر حج یہ قبول نہیں ہو تو گناہ سے پاک نہیں اس لئے ہمیں حج کرنا چاہیے صحیح پیسوں سے صحیح عقیدوں سے صحیح نظریہ سے اور صحیح اخلاق سے کسی کو تقلیب دے کے نہ جائے اور اس امید کے ساتھ جائے کہ حج سے ہمارا گناہ ماف ہوتا ہے یقیناً گناہ ماف ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ساری چیزیں ہماری صحیح ہونی چاہیے میں سبھی سنویا ہے حج کرنے سے توبن حج قبول کیا لگتا ہے وہ گناہ ماف ہوتے ہیں جو اللہ سے ہی ریٹر ہے بندے سے ہی ریٹر گناہ ماف نہیں ہوئے حق کے دو قسمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حق اور بندے کا اللہ اپنا حق دو ماف بیسی کر دیتے بیسی ماف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق جب تک آپ اس کا حق عدا نہیں کیے کسی کا پیسہ لے دیجئے گا دیجئے گا تب ہی ماف کرے گا وہ بندہ ماف کرے گا تب ہی ماف ہوگا اگر بندہ ماف نہیں کرے گا تو اللہ چھوڑ دے گا تو اپنا بندہ سمجھے اس لئے حقوق اللہ ماف نہیں ہوتا کسی بھی عبادت کرنے کے بعد جب تک کہ بندہ ماف نہیں کرے گا آپ کو گناہ ماف نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان اللہ یغفر اللہ شرک کو کبھی بخشے گا نہیں اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑا گناہ کو جب چاہے گا ماف کر دے گا تو اللہ اپنا حق ماف کر سکتا ہے اللہ بندے کا حق ماف نہیں کرے گا بندہ اپنے حق کو ماف کروانے کے لئے بندہ سے مافی کر دے گا موسیقی 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 بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے کیسے مافی تلافی کروانے لی جائے سب سے پہلے یاد رکھئے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے جو آپ نے گناہ کیا مانے کے گناہ ہے دوسری بات یہ ہے اسے فوراں پیرک لگایا چھوڑ دیئے گا ہم کو کرنا نہیں ہے تیسرے بات یہ کہ جو آپ نے گناہ کیا اس پر آنسوب آئے کہ اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی آئندہ نہیں کریں گے اسی کا نام توبہ ہے پھر استغفر اللہ بڑی استغفر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے اس کی باوجود روضانہ دن و رات میں سو مردہ پڑھتے تھے اب نماز ختم کرتے کہا تھا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر لگتا تو استغفر اللہ یا اللہ اس سے مغفرت کے بھیگ مانتے ہیں گناہوں کی معافی تلافی کا سوال کر دیں تو استغفر اللہ اگر پڑھتے تو اللہ معاف کرتے لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں گناہ ہے اسے فوراں چھوڑیے اس کے گناہ ہونے کے اقرار کیجئے آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کیجئے اور اس پر اللہ کے سامنے روئیت ہوئی ہے اس کی جگہ پہ اچھا عمل کیجئے اور ساتھ ساتھ استغفار کی قصد کیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ اب نماز پڑھتے ہیں نا اللہ مینی ظلمت و نفسی ظلمن کتیرا ولا یخفر الظروب الا انتا فاغفر لی مغفرت من اندگا فرحملی انگانتر غفن پڑھتے ہیں نا کہ دعا پڑھتے ہیں اس طرح تھی جو بھی دعا مغفرت کی مانگیں اگر آپ سمجھ بوچ کر اللہ سے مانگ دے گئے اللہ ہم سے غلطی ہوگئے آئندہ نہیں کریں گے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے لیکن شرط کیا ہے پہلے گناہ کو چھوڑیے گناہ بھی کرتے ہیں محفی اللہ توبہ اللہ توبہ کرتے رہتے ہیں آنکھ کان میں ہم حد لگا دی اللہ توبہ یہ توبہ نہیں ہوتا ہے توبہ کا مطلب گناہ چھوڑیے اور آئندہ نہ کرنے کے پکہ ارادہ کیجئے اور اس کی جو کے پر اچھا کام کرنے اللہ توبیق میرانت فرما خیلط اللہ حرے مانا مانوخ کانکی صاحب اور میں ان سے مدارش کرتا ہوں ہمارے کی ہمارے کی اس میں روزہ کے آئے ہیں ان کے لئے خاص رکھے دعا کرے ان کے مہاں مہاں کے ہاتھ میں دعا کرے جو وہ نے کسیلوں میں ہاتھ رکھ کر ہمارے کی بچوں کو بھی جائے ہاں پر اور وہ کسیلوں میں اور دعا شکروں میں کے لئے سے بھی موجود بھی ہمارے کی اور آپ کے لئے تو ہمارے کی مجھے کو صورا آپ کے سوال جواب کہ آپ کے مطا جل کیا ہوگا ہمارے کی مجھے کو دیکھتی آپ کے لئے تو اور اس کے لئے ہموں لگ آپ کے لئے ریکی رہے ہیں شانمت روزہ روماییے بلو نتوال کری اور یہ سیشن آپ کے لئے بہت شکریہ آپ آپ سب کے سب مبارک بادی کے مستحق ہے کہ اس گرمی کی شدت میں آپ نے اپنا فرق فارق کیا اور تین لوگ تک قیم میں شرک ہوئے ہیں انتظامیہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں آپ کے گارجین ادر آپ بھی مبارک بادی کے مستحق ہیں جنہوں نے آپ کو اس کام کے لئے پیش کیا یقیناً اس سے دور میں اس گدرے گئے گدرے دور میں دین کی نسبت سے آپ کا جوڑنا اور دینی باتیں سیکھنا اقلاقیات کو سمجھنا اور اس گرمی کی شدت کو برداس کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اللہ آپ انہوں کو اس کسیم کی پروگرام مزید شرکت کی توفیق پہ دے آپ حضرات کے ہر تمام جائز مراد کو پوری فرمائے آپ سبوں کو دین کا دھائی بنائے آپ کو دین کا سپائی بنائے آپ کو اپنے لئے ماباپ کے لئے گھر بار کے لئے اور دنیا جہان کے لئے ایک بہترین نمونہ اور بہترین رہبر اور سردار بنائے امیدان اور میدان اور میشر میں جام کوثر کا جام پینے کی تیاری کیجئے اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے جو صاحب بیان کیے گئے ان تمام صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کوشش کیجئے اللہ ہمیں آپ کو توفیق برحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ماشااللہ ماشااللہ برحمت ماشااللہ موسیقی